ٹک ٹاک سار حریم شاہ کے ساتھ یکے بات دیکھ رہے اپنی قابل اعتراض ویڈیوز اور اوڈیو کالز لیکھ ہونے کے بعد وفاقی وزیر ریلویش شیخ رشید نے اپنی خاموشی توڑتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر میں نے کسی لڑکی سے فون پر بات کر لی تو کیا ہوا؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ تاہم انہوں نے اپنی فوہش گھتو کے مندرجات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے شیخ رشید نے اپنی شرمندگی پر پردہ ڈالنے کے لیے آدھا سج تو بول دیا کہ ان کی حریم شاہ سے فون پر گفتگو ہوتی رہی ہے لیکن اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا کہ کیا ایسی گفتگو ان کے شایان شاہ ہے؟ کہنے لگے کہ اگر فون پر بات کر لی تو کیا ہوا؟ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اب کوئی شیخ صاحب سے پوچھے کہ اور غلط گفتگو کیا ہوتی ہے؟ اسی طرح نے ایک صحافی کی طرف سے حریم شاہ کی دوست کے ساتھ نکاح مطا کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں شیخ رشید نے حریم شاہ کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا اور نہ ہی میں نے مطا کیا ہے بولے مجھے تو یہ بھی نہیں بتا کہ یہ مطا ہوتا کیا ہے مجھے تو مطا کا مطلب ہی نہیں بتا پھر بولے کہ جو لوگ یہ سب کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسی باتوں سے خیال رہے کہ چند روز کب ٹک ٹاک سار حریم شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ افاقی وزیر ریلوے شیخ رشید شادی شدہ ہے اپنے ٹوٹر ایک آنٹ سے جاری ویڈیو میں حریم شاہ نے بتایا تھا کہ شیخ رشید نے میری ایک دوست سے نکاحیں متا کیا ہوا ہے شیخ رشید نے لڑکی کو لاہور میں گھر اور گاڑی لے کر دی ہوئی ہے حریم شاہ نے مزید کہا تھا کہ جو باتیں میں نے کی ہیں اگر وہ جھوٹی ہیں تو شیخ رشید میرے سامنے آئیں اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلفاً تردید کریں بعد ازاں حریم شاہ کی شیخ رشید کے ساتھ آڈیو کال بھی خوب وائل ہوئی جس میں شیخ رشید کا شادی نہ کرنے کے سوال پر کہنا تھا کہ اب انہوں نے شادی کیا کرنی پڑوسیوں کے لیے شادی تو نہیں کرنی کہ خود بندہ کام پر نکل جائے اور پیچھے سے پڑوسی مزے کریں اس سے قبل حریم شاہ نے کہا تھا کہ شیخ رشید کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور وہ ہمارے فیملی ممبر کی طرح ہیں حریم شاہ نے کہا تھا کہ وہ میرے بہن ہوئی ہیں اس لئے مجھے وہ دوسروں کے ساتھ ویڈیوز بنانے سے منع کرتے ہیں دوسری طرف حریم شاہ اور سندل خٹک کے حوالے سے انکشافات کا سلسلہ بھی جاری ہے حال ہی میں حریم شاہ اور سندل خٹک کی دبائی کے ایک اہم شخصیت کے ساتھ مختلف مقامات پر بنائے گئے ویڈیوز سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئیں اور لوگوں کی طرف سے عرب شخصیت کے حوالے سے مختلف خیالات کا احساس کیا جا رہا تھا تاہم اب پتہ جلا ہے کہ سندل خٹک اور حریم شاہ جس عرب شخصیت کے ساتھ دبائی میں گھومتی نظر آئیں ان کا نام یاکوب العلی ہے دن کا تعلق دبائی کے انتہائی امیر گھرانے سے ہے اور وہ متحدہ عرب امراتمک آلہ اہدے پر فائز ہے یاکوب العلی ایک معروف بزنس مین کی حیثیت سے بھی شہرت رکھتے ہیں یاکوب العلی حریم شاہ اور سندل خٹک کی کئی ویڈیوز میں موجود ہیں دبائی میں قیام کے دوران ٹک ٹاک سٹارز ان کی مہمان تھی اور انہوں نے یاکوب العلی کے ساتھ مہنگے ترین شپ میں ویڈیوز بھی بنائیں کچھ ویڈیوز میں حریم شاہ اور سندل خٹک کو مذکورہ عرب بزنس مین سے کوئی جھوٹا سچا ایوارڈ وصول کرتے بھی دیکھا گیا ایک ویڈیو میں یاکوب العلی حریم اور سندل خٹک کو رخصت کر رہا ہے اور دونوں ان سے کہہ رہی ہیں کہ ہم آئندہ بھی آپ ہی کی مہمان بنیں گے پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا